اسلام علیکم آئیٹو فیملی آج ہم بنانے جارہے ہیں بہت ہی آسان سا دھوہاں دھہی گوش کی ریسپی اگر آپ کسی دعوت میں اس کو رکھیں گے تو گیسٹ آپ سے اس کی ریسپی ضرور مانگیں گے بہت ہی آسان اس کو بنانا ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں میں نے لیا ہے مکس مٹن دو کلو یہاں پہ آپ بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بہت ہی مزیدار سا بنانے کے لیے دیسی گھی کو ایٹ کرتے ہیں ہاف کب دیسی گھی سے بہت ہی اچھا سا اور مزیدار سا فلیور آتا ہے نارمل گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا تو آپ اس میں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گھڑے مسالے جائیں گے جس میں ہے سینیمن سٹک کا ٹکڑا دو انچ کا بڑی لائچی دو عدد چھوٹی لائچی یعنی ہری لائچی تین عدد لانگ چار سے پانچ عدد اور شازیرہ جس کو کالا زیرہ بھی کہتے ہیں ہاف ٹی سپون تو آپ نے اس میں شازیرہ ہی یوز کرنا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ نارمل زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ گھی گھرم ہو چکا ہے اور تمام جو ہول سپائسز تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر لیتے ہیں ہلکا سا جب سپائسز کڑکڑ آنے لگیں تو اس میں مٹن کو ایٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو سوٹے کریں گے جب تک اچھا سا اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور یہ اچھا سا بھون نہ جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ گھوش کا کچھا پن دور ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ میٹ کا کلر چینج ہو گیا ہے ایٹ کرتے ہیں ادھر کلیسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون ہلتی پاوڈر 1 فورت ٹی سپون اب اس کو مکس کر لیتے ہیں گریوی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو ادھر میڈیم سائز کی پیاز اور دو ادھر ہری میرچ کو ہم نے رفلی سا کٹ کر کے بلینڈ کر لیا ہے ڈرائی مسائلے میں کیومن چاہیے 1 ٹی بل سپون اور کورینڈر پاوڈر 2 ٹی بل سپون اس کو بھی ہم دردرہ سا پیسٹ لیتے ہیں بلکل فائن پیسٹ نہیں کرنا ہے آنین اور چلی کا پیسٹ اس میں ایٹ کر لیتے ہیں اور تقریباً 2 منٹ کے لیے اس کو بھون لیتے ہیں نمک ایٹ کرتے ہیں 1 ٹی سپون یا حضب زائقہ اور جو ہم نے دردرہ دھنیا اور زیرہ پیسٹ تھا وہ ایٹ کیا ہے اور کالی مرچ دردری کٹی ہوئی 1 ٹی سپون بس اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اور وارٹر کو ایٹ کر لیتے ہیں تو تقریباً میں نے اس میں 1.5 کپ وارٹر ایٹ کیا ہے پریشر دے رہی ہوں 20 منٹ کا 20 منٹ میں گوشت بہت اچھی طریقہ سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور یہاں پہ پانی دیکھیں اچھی طرح ڈرائی بھی ہو گیا ہے ایٹ کرتے ہیں یوگرٹ تھک ہے ہاف کپ اب اس کو ہم نے لو فلیم کر دیا ہے اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ بلکل تھوڑی سی ون فور ٹی سپون کے قریب اس میں ایٹ کریں گے فائن پاورر ایٹ نہیں کرنا ہے ساتھ جا رہا ہے فریش دھنیا اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اب دھوان دھہی گوش بن رہا ہے تو جس میں سموک تو اب ہم دیں گے کوئلے کا بہت ہی مزیدار سا لگے گا سموک دینے کے بعد تو اس کو سموک ہم سرک دو منٹ کے لیے دیں گے اس سے زیادہ سموک نہیں دیں گے یہاں پہ دھوان دھہی گوش ریڈی ٹو سرپ ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کلچوں کے ساتھ تندور کی روٹیوں کے ساتھ اور گھر کی تازی روٹیوں کے ساتھ گارنش کرتے ہیں فریش کورینڈر سے امید کرتے ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کومن شیئر کرنا نہ بھولیے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انٹل دین اللہ حافظ